اب پندروی صدی میں ہم ہیں اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہیں گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک وہ حق ہے میرے نزدیک پندروی صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ بلا ہے اشارہ ہے میں اسے تفصیل نہیں کہتا میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدسر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے سورہ مدسر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھیجا گیا ہے کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح ازا اصفر انہا لائہد القبر نزید للبشر لمن شاہ ملکم یتقدماؤ یتاخر نہیں قسم ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر اور رات کی جبکہ وہ پیچھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے حضور سے پہلے چھ سو مرس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا بس چاند ییسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی دنلی دنلی جیسی چاند کی ہوتی ہے لیکن وہ سورج نہیں تھا لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے واللیل از ادبر جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شم سے نبوت و رسالت طلوع ہو گیا بس صبح ازا اصفر انہا لائہد القبر بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے احد القبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بیشت محمدی نظیرن للبشر پوری نوع انسانی کے لئے نظیر بن کر آئے یہ تو ہے حضور کا معاملہ لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ اس لیے کہ خلافت علا من حادی نبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا ڈائی سال کا دو سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ورنہ زوال 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 اگرچہ اس زوال کو ایک ہزار سال لگے ہیں یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی ایک ہزار سال کے بعد پھر یورپ کے سلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے وقتم کیا ہے مجھے ایک ہزار سال تک سطوت و شوقت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود نہیں ہے چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت اللہ منحاج النبوہ کا دور اس کا نقشہ سورہ انشقات بکھی جا گیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِي شَفَقْ اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیرست کے وقت وہ سورج لسالت تلو ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سے بس وہی باقی رہ گئے یہ باقی کیا رہ گئے رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دن میں اور چودہ صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کے تجدیر قابل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ صدیوں کے بعد اب پندری صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہ ہوگی میرے ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگے پہلی بات تو یہ جان لیجے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے بار میں امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب بور کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ قحم رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ ایئر سمانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پر کے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَا مَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنْ ثُمَّ بَعْثَ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ موروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے پس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نظریک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی انہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان پر پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو بختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کھاب کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحایہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے معنی عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیت یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لی اچھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولا اہل بیت ہی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقب نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہجی کا نام بھی محمد ہے مہجی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے سنن ابی دعود جامع ترمزی بلکہ ابو دعود میں ایک اور روایت ہے آلہ حضور نے فرمایا لَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا يَوْمُنُ اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لَتَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَالِكَ الْيَوْمُ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلن من امینی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وَمِنْ اَهْلِ بَيْتِيَا میرے اہلِ بیت میں سے یواتے ہو اسمہ اسمی وَاسْمُ عَبِي ہے اسم عَبِي جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ کا نام ہوگا اور وہ يَمْلَعُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدًا قَمَا مُولِعَ ذُلْمًا وَجَوْرَ وہ سرزمینِ عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اَلْمَهْدِيُّ مِنِّي عَجْلَ الْجَبْحَتِ اَقْنَ الْأَنْفِ يَمْلَعُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدًا قَمَا مُولِعَ ذُلْمًا وَجَوْرَ يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ رواح داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ ساتھ برس تک حکومت کرے گی عرب میں خالص خلافت اللہ من حاجم نبوہ کا نظام حضرت مہدی کہ ہاتھوں قائم ہوگا اور ساتھ برس تک قائم بہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرالہ میں بعد میں بیان کروں گا